سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں آپ تمام کا استقبال ہے آج انشاءاللہ ہم سنیں گے اللہ کے نبی عیوب علیہ السلام کی سوانے ہیں میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کے نوٹیفکیشن کے لیے بل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں ساتھی سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ لکھ کر کمنٹ بھی کریں لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے خوب شیئر کرتے رہیں میں نے اکثر آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ آج کے دور میں یہ کام یقینا ہمارے اور آپ کے لیے صدق جاریہ ثابت ہوگا ہمارے اور آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگوں تک انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات ان کی سوانے ان کی صیرت تیبہ کا درس پہنچے گا ظاہر ہے کہ ان کے سننے پر اللہ آپ کو بھی سوا بتا کرے گا اگر وہ اسے سن کر کچھ سیکھتے ہیں نصیت حاصل کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اسے اتارتے ہیں تو جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہیں گے اللہ تبارک تعالی اس کا سواب انہیں بھی آپ کو بھی اور ہماری پوری ٹیم کو بھی عطا فرمائے گا تو میری درخواست ہے کہ ابھی آپ اس پر عمل کریں لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور خوب شیئر کرتے رہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں آج سے ہم سنیں گے انشاءاللہ حضرت عیوب علیہ السلام کی سوانے اور عیوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی ہم نے اسے گھر والے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے حضرت عیوب علیہ السلام کے والد کا نام انوس آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ کی زوجہ کا نام رحمت ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی بیٹی تھی خلیہ مبارک حضرت عیوب علیہ السلام کے بال گنگرالے تھے آنکھیں موٹی خوبصورت شکل وہ صورت بہت خوبصورت گردن موٹی سینہ چوڑا پندلیاں اور کلائیاں موٹی تھیں آپ کا قد لمبا تھا آپ کے اعصاف آپ مسکینوں پر رحم کرتے تھے یتیموں کی کفالت فرماتے تھے بیوہ عورتوں کی امداد کرتے مہمانوں کے ساتھ عزت و تقریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے مال و دولت کی فراوانی اللہ تعالی نے آزمائش سے پہلے آپ کو کثیر مال و دولت دے رکھا تھا کھیتی باڑی باغ غرص کے ہر قسم کے مال و دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ بکریاں گائے بھینس اونٹ وغیرہ کی کسرت تھی پانسو جوڑیاں بیلوں کی حل چلانے والی تھی پانسو غلام خدمت گزاری کے لیے پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد بھی بطور خدام آپ کے پاس رہتے تھے آزمائش سے پہلے اولاد آپ کے ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں تھی فرشتوں میں آپ کی بلندی شان کا چرچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی سے جو قرب حاصل ہے وہ دوسرے فرشتوں کو حاصل نہیں اللہ تعالی ان سے براہ راست کلام فرماتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جب کسی کو پسند فرماتا ہے تو اس کا ذکر جبرائیل علیہ السلام سے کرتا ہے وہ مکائل علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں وہ دوسرے مقرف فرشتوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں جب ان مقرف فرشتوں میں اللہ تعالی کے اس خاص بندے کا ذکر چرچہ ہو جاتا ہے تو تمام فرشتے اس پر رحمتیں نچھاور کرتے ہیں پھر آسمانوں کے تمام فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں پھر زمینوں کے فرشتے اس بندے پر رحمتیں بھیجتے ہیں حضرت حضرت عیوب علیہ السلام کا بھی اسی طرح تمام فرشتوں میں ذکر خیر اور چرچہ ہوتا رہا آزمائش کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مقرب بندوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ وہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے مسائب و آلام میں کوئی شکوات و زبان پر نہیں لاتا اور کبھی اللہ تعالی بہت مال و دولت عطا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو پہلے آرام و صحت مال و دولت اولاد اور ہر طرح کی خوشیاں عطا کر کے آزمائیا اس میں بھی آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی آپ علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے بے مثال نمونہ پیش کیا اس کے بعد آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوا کہ زمین کے نیچے سے قدرتی آگ نے آپ کے باغات کھیتیاں اونٹ بکریاں چرواہے سب جلا کر راکھ کر دیا جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا یہ سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا وہی اس کا حقیقی مالک ہے جب وہی اس کا حق دار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے جب چاہے لے لے مجھے اس میں کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں آپ کی اولاد ایک مکان میں تھی وہاں زلزلہ آیا مکان گر گیا آپ کی اولاد فوت ہو گئی مکان کے چھت اور دیواریں گرنے سے آپ کے بچوں پر کیا حال گزرا سر پھٹے ہوں گے کون کے فوارے چلے ہوں گے لیکن یہ حال سن کر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے سبر کا مظاہرہ کیا وہی الفاظ زبان پر سب کچھ رب تعالیٰ کا ہے جو چاہے کرے آپ کے جسم میں شدید حرارت سے ایسا اثر ہوا یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے شدید خارش ہونے لگی ناخونوں سے جسم کو کجلاتے رہے یہاں تک کہ ناخون گر گئے پھر پکریوں یا پتھروں سے اپنے جسم کو کجلاتے جسم شدید زخمی ہو گیا زخموں میں بو آنے لگی ان میں کیڑے پیدا ہو گئے سارے جسم میں صرف آنکھیں دل اور زبان محفوظ تھے ابن اساکر نے بیان کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو آپ پھر اسے اپنی جگہ لوٹا دیتے اور کہتے اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ مشکل کا ساتھی آپ کے بیماری نے جب شدت اختیار کر لی تو تمام اقربہ نے آپ کو چھوڑ دیا بلکہ شہر سے باہر آپ کو ایک جھوپڑی بنا کر دے دی کہ یہ مرض کہیں دوسروں تک نہ پہنچ جائے جب وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے اس وقت آپ کی زوجہ جن کا نام رحمت بنت افراہیم بن یوسف تھا وہ بدستور آپ کے ساتھ رہیں آپ کی خدمت گزاری میں رہیں آپ کی دیکھ بھال کرتیں آپ کو کھانا فراہم کرتیں آپ کی ضروریات کا ہر وقت خیال کرتیں سبحان اللہ اللہ کے نبی یوسف کی پوتی کتنی نیک اور سابرہ تھی ایوب علیہ سلام کا بے مثال سبر ایک دن آپ کی خدمت گزار وفادار نیک شیار بامراد نیک زوجہ نے ارز کیا کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور فرما دیتا یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایش و اشرت راحت و سکون مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا آپ کی زوجہ نے عرض کیا بہت وقت گزرا ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا اسی سال گزرے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں جب کہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا زوجہ کی غلطی پر ناراضگی کا اظہار ایک مرتبہ آپ نے زوجہ کو طلب کیا تو دیر سے حاضر ہونے پر آپ ناراض ہو گئے ممکن ہے بیماری کی وجہ سے طبیعت میں سخت مزاجی آگئی ہوگی یا مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ناراضگی کی وجہ یقیناً کوئی بڑی ہوگی جیسے کہ مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ شیطان آپ کی زوجہ کے پاس قبیب کی صورت میں آیا اور کہنے لگا تمہارے خاوند بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں اگر تم چاہتی ہو تو میں انہیں دواء دیتا ہوں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں جب وہ صحت یاب ہو جائیں تو وہ اس کے بدلے میں میرا شکریہ صرف ان الفاظ میں ادا کریں تو نے مجھے شفا دی آپ کی زوجہ نے یہ بات معمولی سمجھی اور ان کا خیال بن گیا کہ اس پر عمل کرنا تو آسان ہے جب حضرت ایوب کے سامنے آ کر اس نے پورا ماجرہ بیان کیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ شیطان میرے امتحان میں مجھے ناکام کرنا چاہتا ہے آپ اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے آپ نے فرمایا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں سو کوڑے ماروں گا ابھی تمہارے ہاتھوں سے میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اسی وجہ سے حضرت عیوب علیہ السلام نے رب کے حضور ارز کیا مجھے شیطان نے تکلیف اور عزا لگا دی آزمائش کا وقت ختم ہوا اور عیوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے دی تھی اور ہم نے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اتنے ہی عطا کیے اپنے پاس سے رحمت عطا کر کے اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے بہت پیارے لطیف انداز میں اپنی پریشان حالی تکالیف کا تذکرہ کیا رب کی بے حساب رحمت کا ذکر کیا گیا لیکن یہ عرض نہیں کیا گیا کہ اے مولا کائنات میری تکلیف کو دور فرما کیسا صبر ہے اور رب کے حضور التجا کرنے کا کیسا حسین انداز ہے چشمہ شفا رب تعالیٰ چشمہ نہانے اور پینے کو آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر مارو تو اس سے چشمہ جاری ہوگا اس سے پانی پیو اور نہاؤ تمہیں شفا حاصل ہوگی آپ کو نہانے سے ظاہری جسم کے تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہوگئی اور پانی پینے سے اندرونی تمام بیماریوں سے شفا مل گئی اللہ تعالی نے آپ کو جنتی لباس عطا فرما آپ لباس زیب تن کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے جب آپ کی زوجہ آئیں تو انہوں نے آپ کو نہ پہچانا وہ آپ ہی سے پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار شخص تھا وہ پریشانی سے جب پوچھ رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ تعالی تم پر رحم کرے میں ہی ایوب ہوں اللہ تعالی نے مجھے شفا عطا کر دی مال و دولت واپس مل گیا جمہور حضرات کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی تمام فوت شدہ اولاد کو زندہ کر دیا اور مریضوں کو آفیت دے دی اور تمام بکھرے ہوں کو پھر سے جمع کر دیا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو دوبارہ شباب یعنی جوانی عطا فرمائی اور پھر پہلی اولاد کی طرح اور اولاد عطا فرمائی اسی طرح آپ کو کثیر مال و دولت عطا فرمایا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پر اللہ تعالی نے سونے کی مکڑیوں کی بارش کی آپ پکڑ پکڑ کر ایک کپڑے میں ڈالتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی کی اے ایوب تم سیر نہیں ہوتے آپ نے ارز کیا اے مولا کائنات تیرے فضل سے کون سیر ہو سکتا ہے آپ نے اٹھارہ سال بیماری اور تکلیف میں گزارے پھر رونق بحال ہو گئی آپ کی زوجہ کی مشکل رب نے آسان فرما دی چونکہ آپ نے شرع عذر اور اللہ تعالی کی رضا اٹھا لی تھی کہ میں درست ہو کر تمہیں ایک سو کوڑے ماروں گا اب تندرست ہونے پر قسم کو پورا کرنا لازم تھا اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کی زوجہ کو کوڑوں سے بچا لیا کیونکہ اللہ تعالی کے نبی نے بھی اسی کی رضا کیلئے قسم اٹھائی تھی لیکن ان کی زوجہ نے بھی رب کی رضا کی خاطر ہی اپنے خاون کی اس وقت خدمت کی تھی جب سب لوگ چھوڑ چکے تھے اس طرح رب نے دونوں کی ادا کو پسند کیا نہ نبی کو منع کیا اور نہ ان کی زوجہ کو کوڑے لگانے سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دیں اور قسم نہ توڑیں بے شک ہم نے اسے سابر پایا کیا اچھا بندہ ہے بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے آپ کو اللہ تعالی نے حکم دیا آپ سو تیلیوں یعنی سو تنکوں والا ایک جھاڑو لیں اپنی زوجہ کو اس سے مار دیں اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی یہ اللہ تعالی کی شان کریمی ہے اس نے خود اپنے فضل و کرم سے حضرت عیوب علیہ السلام کو یہ اجازت دی ورنہ کوئی اور انسان ایسی قسم اٹھائے تو اس کی قسم اس طرح جھاڑو مارنے سے پوری نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے خیال رہے کہ کسی شرعی کام میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے ریایت ملے تو یہ ان کی مہربانی ہیں وہ مالک ہیں چاہیں تو ماف کر دیں اور چاہیں تو اس میں آسانی کی راہ پیدا کر دیں لیکن انسان خود کوئی ایسا ہیلا کرے کہ اس کی وجہ سے حکم شرعی اس سے ٹل جائے یہ ناجائز ہے انسان کسی ایسے ہیلے کو اختیار کرے کہ زکاة ادا نہ کرنی پڑے یا روزے گرمی میں نہ رکھنے میرے نزدیک یہ ہیلا جس میں شرعی احکام کی حکمت کا باطل ہونا لازم آئے وہ قبول نہیں کیا جائے جس طرح کوئی ہیلا کرے کہ مجھ پر زکاة لازم نہ آئے وغیرہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو آسائش میں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے اور آزمائش میں صبر تا فرمائے آمین اللہ آمین تنبیح حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی نے ابن عربی رحمت اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑھنے کا واقعہ سند کا محتاج ہے یعنی سند صحیح سے ثابت نہیں ہے لیکن خیال رہے اسے علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا ہے آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں احمد ابو نعیم اور ابن اساکر نے بیان کیا کہ حضرت حسن بسری سے روایت ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں ما سوا آنکھوں دل اور زبان کے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کیڑے نہ پیدا ہو گئے ہوں جب کوئی کیڑہ نیچے گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر پھر اپنی جگہ رکھ دیتے اور فرماتے اللہ کے رزق کو کھا جو اس نے تجھے دیا ہے معتزلہ نے بھی کیڑے پڑھنے والی روایت پر اعتراض کیا ہے البتہ امام راضی رحمت اللہ تعالی نے اسے جائز قرار دیا ہے کیونکہ انبیاء اکرام پر آزمائش زیادہ ہوتی ہے کیڑے پیدا ہونے کا ذکر تفسیر بیزاوی تفسیر بغوی تفسیر مظہری اور تفسیر کبیر میں موجود ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں اسی کے ساتھ آج کا ہمارا درس اور یہ باب مکمل ہوا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں اس درس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ